کہ لوگوں نے مل کے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ ٹھیک ہے یہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے لیکن میرے لئے قابل عزت ہے ٹھیک ہے یہ بددیانت ثابت ہو گیا ہے لیکن میرے لئے قابل عزت ہے میں اس کو سربراہ مانتا ہوں ٹھیک ہے یہ کرپٹ ہے کچھ ہے یعنی وہ تمام چیزیں جو اخلاقی برائیاں کبھی کبھی میں دعویٰ کیا کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ شاید آج کے دور میں انسانیت اتنی ترقی کر چکی ہوئی ہے کہ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ یہ دل پاس نہیں کر سکتی کہ کل سے چھوٹ بولنا جائز ہے کل سے چوری کرنا بددیانتی کرنا خیانت کرنا جائز ہے کوئی آج تک نرندر مہدی کی بھارت کی بترین پارلیمنٹ سے لے کے برطانیہ کی پارلیمنٹ فرانس کی پارلیمنٹ کسی اور جگہ ہے کوئی پارلیمنٹ نے آج تک یہ بل پاس نہیں کیا جو پاکستان کے ان تین سو چالیس لوگوں نے پاس کیا ہے جن کے موں پہ کالک ملی گئی ہے کہ عدالت یہ کہے کہ یہ شخص چور ہے عدالت یہ کہے کہ یہ شخص بددیانت ہے لیکن میرا لیڈر رہے گا سیدنا علی قادری شرعہ کے سامنے پیش ہوئے تھے زرعہ ان کی تھی ثبوت نہیں دے سکے تھے یہودی کے سامنے عدالت کے سامنے سرے تصمی خم کر کے واپس آگئے تھے یہ نہیں کہا تھا مجھے زرعہ کیوں نہیں ملی کس باک کی مولی ہے یہ نواز شریف جس کے لیے پوری کی پوری پارلیمنٹ کڑی ہو گئی ہے یہ اس کائنات کے اصول بدلنے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا شعب علیہ السلام جب پہنچے ہیں کھڑے ہو کے تو کس بات پہ اس قوم پہ عذاب آیا تھا کہ وہ قوم کہتی تھی کہ کم تولنا جائز ہے وہ کہتی شیب کہاں سے لے کے آگے تو مصول ہم نے یہ اصول برا دیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ جس میں مولانا فضل رمان جس سے شریعت میں جن کے بجانے والے لوگ شامل ہیں مجھے شرم آتی ہے سوقت ان سارے علماء کا چیرہ دیکھتے ہوئے کہ جو وہاں سوقت موجود تھے جو بل پاس ہو گیا پارلیمنٹ میں بیٹھے باقی لوگ کریں بھی تو چاہ کریں میلیارٹی میں یہ ہیں نہیں آپ نکلاؤ آج تاریخ آج پاکستان کی تقدیر کے اوپر اللہ کے عذاب کے اور عذاب نہ ہونے کا فیخنہ اور اتاج اپنے فیخنہ کر دیا کہ اللہ اپنا عذاب نازل کرے کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی اس بنیادی حقیقت کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے خیانت کرنا جائز ہے اب تو بناہ آسان ہے اب تو قادیانی بھی کل نواز شیف صاحب قادیانی ہو جائیں وہ پارٹی کے صدر رہیں گے قادیانی ناہل ہے اُس ماملے میں اقلیت کی سیٹ پر آ سکتا ہے پارٹی کا ہیٹ بنے گا اور بن جائے گا نواز شیف صاحب اپنے بھائی کو نہیں بننے دے رہے وہ کسی اور کو کیا بننے دیں گے نہیں پاکستان کی دیکھیں مجھے بہت تکلیف ہے ایک آدمی کے لیے ایک آدمی کے لیے آپ نے پورے پاکستان کی کیا پوری انسانیت کا جو اخلاقی پرنسپ پر بدل دیا یار اس طرح تو بینظیر کا اثر درداری نے نہیں کیا تھا اس طرح تو بترین کرپ ترین لوگ جو تھے جام تھا تھے لوگ جو کرتے ہیں انہوں نے نہیں کیا تھا یار تمہارا چیرہ اتنا غلیف ہے تمہارا چیرہ اتنا گندہ ہے عدالت نے تمہیں کہا کہ تم اس میں فکرے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ تم نے فاجدن فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ پیش کیے یعنی تم نے جھوٹ بولا تم نے بددیانتی کی تم نے یہ کیا اور ایک فکرہ اٹھا گیا ہمیں کہتے ہیں کہ بلائنگ دے اس نے مریا اقامہ پر نکالا اقامہ پر بھی اس بات پر نکالا کہ تم نے اقامہ جس مقصد کے لیے گیا تو تم نے بیان نہیں کیا بلکل صحیح مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے بنیادی اصول بدل دیا آج سے کہ ہم اخلاقیات پر لانت پیشتے ہیں ہم اخلاقیات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں سماشتے ہیں اور میں ڈر رہا ہوں میں خدا کی قسم اٹھاک کر رہا ہوں جس دن سے یہ بل شروع ہوا ہے اس دن سے میں اس بات پر ڈر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ وہ عذاب ناظر نہ کرے میرا اللہ ہم پہ رہم کرے میرا اللہ اس پاکستان کی قوم کو ان بترین بترین پارلیمنٹ کے لیڈروں کے ویدے بچائے کہ جنہوں نے آج جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے اور یہ سب شیخ رشید صاحب نے پارلیمنٹ میں بڑا دھواندار خطاب کیا انہوں نے کہا کہ یہ اس قانون کے ذریعے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر راکٹ حملہ تصور کیا جائے پارلیمنٹ جائز جہاں بھی جانی ہیں سپریم کورٹ کی عزت ہے سپریم کورٹ کا اپنی مقام ہے سپریم کورٹ اپنا بدلہ لے لے گی میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا آج پارلیمنٹ کے اوپر اللہ نے فرمایا جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو فرشتے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے کئی ہزار فرسنگ بھاگتے ہیں آج جب انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے تو آج پارلیمنٹ کی بدبو سے رحمت سے فرشتے ایسے بھاگے ہوں گے جس کا اپنے زور نہیں کر سکتے یاد کوئی خدا کا خوف کرو کوئی خدا کا خوف کرو میں صدا نہیں بول سکتا چھوڑے